آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار ٹیسٹی اور آسان سی ریسی پی جس کا کوئی بھی انگریڈین آپ کو باہر سے نہیں لینا پڑے گا اور آپ یقین کیجئے کہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کے موں سے اس کا ذائقہ نہیں جانے والا ہے ایک بہت ہی آسان سی ریسی پی اور بہت زبردست سی ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ یہ ایک انڈے کی بلکو نئی ریسی پی ہے تو آپ اسے ضرور اپنے گھر میں بنائیں اور اپنے پوری فیملی کے ساتھ انجوئے کریں ویڈیو کا تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں السلام علیکم سب سے پہلے انڈہ کری بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لیا ہے پانچ انڈے آپ چاہے تو انڈے کی کوانٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر چلیے سے بنانے شروع کرتے ہیں اب گیس کے اوپر ایک کڑھائیا پین لگ دیں اور اس میں ڈال دیں گے دو بڑے چمچے اویل یہاں پر ہم لیں گے دو بڑے پیاز جسو یہاں پر ہم نے اس طریقے سے نہ ہی بہت زیادہ بارک کیا ہے اس طریقے سے ہم نے کر لیا ہے بس آپ رفلی سا اس کو یہاں پر کٹ لیں اور یہاں ڈال دیں گے پیاز کو یہاں پر نہ کلر چینج نہیں کرنا ہے بس اس کو یہاں پر دو سے تین میرے تک فرائی کرنا ہے پیاز یہاں پر جب سوکت ہو جائے گا دو سے تین میرے تک فرائی کرنا ہے پیاز میں دال دیں گے ہم لسنہ درک کا پیسٹ اور دیکھیں یہاں پر پیاز کا کلر چینج نہیں کیا ہے ہم نے بلکل نہیں پیاز یہاں پر بھلا بیسا ہو رہا ہے ٹھوٹی سپون ڈال دیں گے اس میں ہم لسنہ درک کا پیسٹ لسنہ درک کے پیسٹ کو یہاں پر دھونیں گے جب تک فر کچھا پر نہیں نکل جا جا سبز اپنے میں بھن سکتا ہے اور جب لسنہ درک یہاں پر بھن جائے گے اس میں دال دیں گے دین میریم سایز چینج که تماماٹر جس کو یہاں پر ہم نے رخلی کٹ کریا ہے کچھ ضرورت نہیں ہے آپ اس کو خاص طریقے سے سبزیوں کٹنگ کریں آپ یہاں پر رخلی چوب کر کے ڈال دیں چینج COM سامل کر دیں گے نمک اس سے تماماٹر بھر جلدی پکتا ہے 1 تیسپون ڈال دیں گے نمک یا پھر اپنے پیش کے ساتھ ساتھ ڈال دیں تماماٹر میں یہاں پر ہم نے اس طریقے سے نمک ڈال دیا ہے دیکھیں یہاں پر بہت ہی یلدی سے یہ گل جائے گا اب اس مرادمی ہیں قریب قوارٹر کپ پانی یہاں پر ڈال دیں گے اچھا سو ملک کر دیں گے اور یہاں پر اس کو کبر کر دیں گے تاکہ کچھ سوفٹ ہو جائے اور اچھے سگل جائے یہاں پر دو فلم پر اسے پانچ میٹ کے لئے رکھیں گے لیکن اسے بیچ میں چیک کر دے رہیں گے تو دیکھیں یہاں پر قریب پانچ سے چھے منٹ کے لئے ہم نے یہاں پر رکھتا تماماٹروں کو پکنے کے لئے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگ گیا تماماٹر گلنے میں تو اس طریقے سے چلاتے رہے ہیں آپ دیکھنے کے یہاں پر میشی ہو رہے ہیں تماماٹر یا نہیں اگر نہیں ہو رہے تو آپ یہاں پر تین سے چار منٹ کے لئے ان کو اور کور کر دیں اور اس طریقے سے چمچے سے میش کرتے رہے ہیں جب آپ اس کو چلائیں تو تو قریب سات سے آٹھ میرے تک ہم نے اس کو ڈھکڑ پکایا ہے اب یہاں پر اس کو فر سے ڈھکڑ ہونے تک بینہ ڈھکڑ ڈھکڑے اس کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے پھون لیں گے یہاں پر بلکل میش ہو رہے ہیں یہاں پر بلکل اچھے سے مکس ہو رہے ہیں اور یہاں پر بڑی ایسا مسالہ جو ہے گریبی جو ہے اس طریقے سے آپ مسالہ بھونتے ہیں تو بہت ہی اچھی بن کا تیار ہوتی ہے اب آپ پہیں گے یہاں پر آپ نے کسیوں کو ٹرماتر بھی لے سکتے ہیں لیکن نہیں کیا ہے کہ ٹرماتر کے جو آپ کٹ کر کر رہیں گے اس کا تیز جو ہے بہت زیادہ اس طریقے سے بڑھ کر آتا ہے یہاں پر اوئل سیپریٹ ہونے لگا ہے چلی اس میں مسالے ڈالتے ہیں یہاں پر ڈالیں گے ہم کارٹر ٹی سپون ہلوی پاورڈر ڈال ٹی سپون ڈال میش پاورڈر مرچے اور نمک اپنے ٹیس پیری ساپ سے آپ نے یہاں پر ایچز کر لیں 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون ڈالا پوٹا زیرہ پہلے یہاں پر ہم اس کو میسٹ کریں گے دیکھیں یہاں پر مسالہ بھوننے لگا ہے آپ دیکھیں کہ 2 سے 3 میٹھ ہم نے اس کو بھونا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کناروں پر جو ہے تیل آنے لگا ہے تو اب یہاں پر ڈال دیں گے ہم پانی اس میں اور تھوڑا پانی ڈال کر پھر سے اس کو بھونیں گے اس کی بھونائی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اگر آپ اچھے اس کا ریلٹ چاہتے ہیں تو آپ مسالے کو یہاں پر اچھی طرح سے بھونیں مسالے کو ڈال کر اچھے طرح سے بھون لیا ہے دیکھیں یہاں پر اب اس میں ڈالیں گے دو ایسی چیزیں جس سے اس کا مسالے کا جو بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اس کیلئے ڈالیں گے ہم ہاف تیسپون گرم مسالہ آدھا کب یہاں پر ہم نے کٹا ہوا حرہ دھنیا لیا ہے اور دوہری میں جس کو اس طریقے سے باری کٹ کر لیا ہے تو یہاں پر آدھا حرہ دھنیا ہم ڈال دیں گے مسالے کے ساتھ اس کو مکس کریں گے کچھ دیر تک ہم نے مسالے کے ساتھ دھنیا اور گرم مسالے کو بھون لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم پانی تو قریب آدھا کب پانی یہاں پر ڈالیں گے تو دیکھیں یہاں پر گریبی یہاں پر ہم نے آدھا کب پانی ڈال دیا ہے اور دیکھیں اس کی گریبی کتنی زبردست بنی ہے تو ہے نا بہت ہی اچھی تو آپ جتنی زیادہ بھرائیں کریں گے یہ اتنی زیادہ زبردست بنے گی اب جب یہاں پر گریبی میں اوال آنے لگے ہیں تو اس میں ڈالنا شروع کریں گے ہم انڈے انڈے کو یہاں پر اپنے اس طریقے سے پیالی میں پھوڑ لیا ہے انڈے ٹوٹنے نہیں چاہیے نہیں تو یہ پھیل جائیں گے اس طریقے سے ایک کپ کر کے ہم انڈے کو ڈال دی جائیں گے اور جب آپ انڈے ڈال لیں تو اس بات پر آپ گریبی کا فلم لگ کر دیں اب جو یہاں پر ہم نے ہری مرچ رکھی تھی اس کو اس طریقے سے ڈال دیں گے تھوڑی ڈال دیں گے تھوڑی بچہ لیں گے اور اس طریقے سے چھوٹکی سے ڈال دیں گے ہم یہاں پر کالی مرچ یہ اپشنل ہے لیکن آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا فلیور بہت زبردست آتا ہے تو صرف یہاں پر دو پنچھی لینا ہے یہاں پر اسے ہم کور کر دیں گے اور دس منٹ کے لیے اسے ایسے ہی پکنے دیں گے دم پر آنے دیں گے دس منٹ یہاں پر ہم نے دم پر رکھ دیا تھا دیکھیں یہاں پر انڈے جو ہیں انڈا تک سے کھو ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر سپون لیں گے اس کی بیٹ سائیڈ سے ہم یہاں پر چیک کریں گے انڈے پورے طریقے سے کھو چکے ہیں تو یہاں پر ہم گیس کو بند کر دیں گے اور دو منٹ بند گیس پر اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارا جو انڈا دم کری ہے کتنی زبردست بنی ہے دو منٹ بند گیس پر اس کو چھوڑ دیا تو دیکھیں یہاں پر کیا زبردست ریسیپی بن کر دیار ہوئی ہے تو یہاں پر جب آپ اسے سرف کریں تو اس طریقے سے یہاں پر چمچے سے اس کو گریوی کے ساتھ نکالیں یہاں پر اس طریقے سے پہلے اس کو کٹ کر لیں اور یہاں پر نکال لیں اس کو ایک برطن کے اندر جس میں بھی آپ کو سرف کرنا ہو تو یہاں پر بہت ہی مزدار گھر کے بیسک مسائلوں سے ایک ٹیسٹی ریسیپی بن کر تیار ہوتی ہے جسے آپ روٹی چاول پراتھا یا پھر آپ کا جس سے بھی دل چاہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور مزدار سی ہے ریسیپی آپ کو کوئی مسائلہ بزار سے نہیں لینا پڑے گا لیکن آپ جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ لا جواب بنتی ہیں تو اس ٹیسٹی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈویک ہمیں ضرور دیں اگر آپ کو ریسیپی ذراسی بھی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اسی کے ساتھ ہمیں اجازتیں اپنا بہت سا خیال لکھیں اپنے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ